جی سٹوڈنٹس ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہے پروپوزیشنل لوجک شاید یہ وہاں ٹوپک آپ نے آلریڈی کور کیا بھی ہوگا اپنے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے کورس میں یہ ٹوپک دراصل ہمارے پاس ڈسکریٹ میتھ سے ملتا جلتا ہی ہے مطلب آپ کہہ لو کہ یہ اسی کی ایک فارم ہے جس کو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور لوجکس کو پروسس کیا جاتا ہے ان ٹرمز ٹو ایویویٹ ڈسکریٹن کنکلویزن فرم دے گیون پروپوزیشن اب یہ پروپوزیشن پہ کام کیسے کیا جاتا ہے اور یہ لوجک بیلڈنگ ہوتی کیسے ہے ہم اپنے اس ٹوپک کو ڈیڈیل سے اپنے اس لیکچر میں ایکسپلور کریں گے میں اس میں آپ کو دو ایکزیمپلز کے ساتھ بھی سمجھاؤں گا اور ساتھ اس میں ہم کچھ تھیوریٹیکل کونسپس بھی دیکھیں گے اور یہ ٹوپک بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ شاید آپ یہ ٹوپک آلریڈی کور کر کے آئے ہو سو ہم اپنے اس ٹوپک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ٹوپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو ریویزن بتا دوں کہ ہم نے اپنے لاس لیکچر میں انٹیلمنٹ کے اوپر بات کی انٹیلمنٹ ہوتا کیا ہے انٹیلمنٹ پہ ہم کیسے کام کرتے ہیں انٹیلمنٹ اصل میں کسی انفرمیشن یا کسی پروپوزیشن سے نیو پروپوزیشن جو کہ اس کو فالو کرتی ہے اس کو ڈراؤ کرنا ہے یا اس سے کنکلوڈ کرنے کا نام ہے تو وہ تو ٹوپک ہم نے کورپ کیا تھا لیکن یہ اس سے سیپریٹ ٹوپک ہے وہ دراصل وہ ٹوپک اس کا حصہ ہی ہے سو لیٹس سٹارٹ آور ٹوڈیز ٹوپک پروپوزیشن ہمارے پاس ہوتی کیا ہے پروپوزیشن ہمارے پاس کوئی بھی آپ جو سنٹینس کہتے ہو مطلب یہ ورڈ نکلا ہے پروپوز کرنے سے مطلب یہ میں نے ایک سنٹینس بولا ہے اور یہ سنٹینس کیا ہے یہ ایک پروپوزیشن ہے میں اگر یہ کہتا ہوں کہ اگر باہر بارش ہو رہی ہے تو میں باہر نہیں جاؤں گا یہ بھی اب ایک پروپوزیشن ہی ہے لیکن یہ دونوں پروپوزیشن کی ڈیفرنٹ طرح کی ٹائٹس ہیں ایک سیمپل پروپوزیشن بھی ہوتی ہے جس میں کہ سیمپل سنٹینسز ہوتے ہیں مطلب ایک سنگل لائن سنٹینس دیا ہوگا جیسے کہ میں نے پہلے ایکزیمپل میں آپ کو بتایا اور ایک کمپلکس پروپوزیشن ہوتی ہے مطلب اس میں کمپلکس سنٹینسز دیے جاتے ہیں مطلب دو تین چار یا اس سے زیادہ سنٹینسز کو آپس میں جھوڑا جاتا ہے سو ان سنٹینسز کو ان کے سیمینٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنا لوجکس کی بیس پہ کہ کیا وہ سنٹینس ٹرو ہے یا فالس ہے اس کو ہم پروپوزیشنل لوجک کہتے ہیں اور یہ پروپوزیشنل لوجک میں ٹرو کو کیسے ایویلیویٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے کئی ایک طرح کے رولز ہیں اور ہم اپنے اس لیکچر میں وہ تمام رولز کو پڑھیں گے کہ کیسے کیسے آپ یہ کام کر سکتے ہیں سو لیٹس ٹاک آباوٹ دیس آپ کی بک کا جو آرٹیکل نمبر سیون پوائنٹ فور پوائنٹ ون ہے یہ سنٹیکس ہے مطلب یہاں سے آپ سٹارٹ کروگے سنٹیکس ہوتا کیا ہے مطلب کسی بھی پروپوزیشن کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سنٹیکس کو فالو کرنا پڑتا ہے مطلب ایک سنٹینس ہے کہ آئی ایم نوٹ گوئنگ آؤٹسائیڈ اب یہ ایک سمپل سنٹینس ہے اور یہ دراصل سمپل پروپوزیشنل لوجک ہے اور اس کو آپ اٹومک سنٹینسز بھی کہو گے مطلب یہ ایک سنگل پروپوزیشن سیمبل کے اوپر سے ڈینوٹ کیا جا سکتا ہے اب یہ چیز ٹو بھی ہو سکتی ہے یہ چیز فالس بھی ہو سکتی ہے اچھا ہمارے پاس یہ جو پروپوزیشنل لوجک ہوتے ہیں ان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہمیں سمبلز کا سہارا لینا پڑتا ہے مطلب کچھ سمبلز لگانے پڑتے ہیں جو کہ آپ ڈسکریٹ میت میں کئی طرح کے سمبلز پڑھ کے بھی آئے مطلب ہم کسی بھی انگلیش کے جو الفہ بیٹس ہیں ان کے ساتھ اپنی پروپوزیشن کو ڈینوٹ کرتے ہیں وہ یوز دا سیمبل ڈیٹ سٹارٹس ویڈ اپرکیس لیٹر اینڈ میک کنٹینز ادھر لیٹرز اور سبسکریپس مصلا پی کیو آر اور ڈبلیو وان تھری یہ ڈبلیو وان تھری کو آپ دیکھو یہ ہم اوپر دیکھ کے بھی آئے ہیں ومپس ورڈ میں مطلب یہ ڈبلیو وان تھری کا مطلب یہ ہے کہ ومپس is in one column and third row یہ ہم دیکھ کے بھی آئے ہیں already سو اس کو بھی ہم پروپوزیشنل لوجک کے تھروں ڈینوٹ کر سکتے ہیں پروپوزیشنل لوجک میں ہمارے پاس atomic sentences بھی ہوتے ہیں اس میں complex sentences بھی آ جاتے ہیں یہ complex sentences کیا ہوتے ہیں complex sentences وہ ہوتے ہیں جن میں ایک پروپوزیشن نہیں بلکہ ایک سے زیادہ پروپوزیشنز ہوتے ہیں مطلب ان کو ہم compound propositions یا compound sentences بھی کہتے ہیں for example میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک proposition بناتے ہیں کہ i will not go outside if it is raining and if it is raining and if still i need to go outside i need to take my umbrella with you with me sort of like this اب یہ complete ایک جو sentence میں نے یہاں پہ بولا ہے یہ اصل میں combinations of proposition مطلب اس میں ایک سے زیادہ sentences involved کہ مطلب اگر باہر بارش ہو رہی ہے تو میں باہر نہیں جاؤں گا اور اگر پھر بھی مجھے جانا ہو تو پھر میں ساتھ چھتری لے لوں گا سو یہ تمام طرح کی proposition کو ہم نے ایک complete proposition بنایا چھوٹی چھوٹی proposition کو آپس میں جوڑ کے اور یہ اصل میں آپ کے پاس ایک complex sentences بنا مطلب ایک complex proposition بنی ایک complex proposition کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہمارے پاس کئی ایک طرح کے connectives ہوتے ہیں ان کو ہم logical connectives بھی کہتے ہیں اور وہ میں نے یہاں پہ highlight بھی کیا ہوا ہے یہ logical connectives ہوتے کیا ہیں یہ logical connectives کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں مثلا یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے not مطلب یہ not بھی ہوتا ہے اور اس کو sometime negation بھی کہتے ہیں اس sentence such as not w13 مطلب w13 میں ومپس نہیں ہے مطلب یہ اس کی negation کی جا رہی ہے so negation کیوں آپ اس چیز سے ظاہر کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس and ہوتا ہے اس کو normal اس case میں conjunction بھی کہتے ہیں مطلب ہم دو sentences کو آپس میں جوڑتے ہیں اور وہ اس طرح جوڑتے ہیں کہ ان سے بقاعدہ ایک دو sentences کو ہم جوڑتے ہیں and کے through اور جب وہ دونوں true ہوں گے تو پھر آپ کے پاس output true آئے گی sort of like this جیسے کہ آپ bld میں gates پڑھ کے آئے ہو اس میں and gate ہوتا تھا یہ یہاں پہ and gate کا ہی کام کر رہا ہے لیکن اس کو ہم یہاں پہ conjunction کہیں گے جیسا کہ یہاں پہ ایک example دی بھی گئی ہے کہ w13 and w31 اب یہ دو پروپوزیشن کو آپس میں جوڑا گیا ہے کہ w13 میں کیا ہے ومپس ہے and p31 میں مطلب third column اور one row میں ایک pit ہے یہ آپ وہ جو ہم نے پہلے lectures ومپس والا دیکھا تھا اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انہی cells میں ہمارے پاس ومپس اور ایک pit تھی اور اس چیز کو آپ conjunction کہو گے اور یہ دونوں true ہوں گی تو ہمارے پاس جو answer وہ true آئے گا مطلب اب یہ دونوں یہاں پہ true ہیں اچھا جیسے ہم نے یہ چیز دیکھی ہے سیم اسی طرح ہی ہمارے پاس disjunction ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس or gate تھا in bld یا یہ disjunction آپ اپنے discrete math کے course میں پڑھ کے بھی آئے ہوگی سو یہ ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے کہ ایک or gate کام کرتا ہے مطلب دونوں میں سے کوئی بھی ایک input true ہوگی تو یہ آپ کو true output دے گا otherwise یہ false جب دونوں false ہوں گے تو یہ output آپ کو false دے گا اسی طرح اس میں کچھ نئے بھی ہمارے پاس logical connectives ہوتے ہیں جن میں کہ ایک connective آپ کے پاس implication بھی ہے اس کو sometime conditional بھی کہتے ہیں مطلب یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے یہ ہمارے پاس conditional logical connective بھی ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک یہاں پہ example بھی دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سمجھ لو کہ یہ کچھ اس طرح کام کرتا ہے کہ if something is true then the conclusion must be true مطلب یہ if then کے rule پہ کام کرتا ہے اچھا یہاں پہ نا کچھ یہ terms لکھی ہوئی ہیں premise اور antecedent یا conclusion یا consequent ہمارے پاس sentence جو ہوتے ہیں if then یہ دو اس میں دو اس کے parts ہوتے ہیں if اور then جو if والا part ہوتا ہے اس کو ہم premise کہتے ہیں یا antecedent کہتے ہیں in terms of artificial intelligence or discrete mathematics اور جو conclusion ہوتی ہے جو out جو then والا part ہوتا ہے اس کو یا تو ہم conclusion کہیں گے یا ہم consequent کہیں گے سو یہ یہ terms آپ نے یاد رکھنی ہے میں next time سے یہی use کروں گا antecedent اور consequent یا premise یا conclusion اب یہ کام کیسے کرتا ہے یہ میں آپ کو truth table کے تھو سمجھاتا ہوں اسی طرح ہمارے پاس ایک اور symbol ہوتا ہے جس کو آپ by conditional کہتے ہو مطلب جب دونوں طرف true output ہوگی تو یہ true output in overall دیتا ہے کچھ بک سے symbols کو اس طرح بھی لکھتی ہیں like this one مطلب three equals لکھ دیے جاتے so یہ ہمارے پاس logical connectives ہیں جو کہ complex sentences کو آپس میں جوڑنے کے کام آتے ہیں مطلب ان کے درمیان یہ connectives کا کام کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ تمام کے تمام sentences لکھے ہوئے مطلب تمام کے تمام logical connectives اس نے دکھائے ہوئے ہیں بک والے نے لیکن ان کو details ان کی precedence level اگر آپ کو implement مطلب سب سے پہلے ہم negation کو کرتے ہیں پھر ہم resolve کرتے ہیں and کو اور کو کو اور اور کو 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 اس کو ہم ابھی ڈیٹیل سے study کرتے ہیں اچھا ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس semantics semantics کا مطلب ہوتا ہے meaning of something مطلب ابھی تک ہم نے proposition دیکھی وہ proposition یا true ہو سکتی ہے یا وہ false ہو سکتی ہے اب وہ proposition اگر true ہوگی تو اس کا semantic true میں جائے گا اور اگر وہ false ہوگی تو اس کا semantic false میں جائے گا so in this case میں نے آپ کو بتایا تھا کہ model کیا ہوتا ہے model is something like possible values ابھی یہاں موڈل دکھایا بھی گیا ہے ومپس ورڈ کا مطلب ومپس ورڈ کے کچھ رومز کے لیے کچھ values دی گئی ہیں مطلب ایک model ہے m1 اور اس میں p12 کی value false تھی مطلب pit جو ہے first column میں اور second row میں نہیں تھی اور pit جو ہے second row میں اور second column میں نہیں تھی اور pit ہمارے پاس third column میں اور first row میں تھی اوکی اب یہ جو model ہے یہ possibility ہے مطلب یہ ایک possibility دکھائی گئی ہے یہ ایک model بن گیا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس variables ہوتے تھے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا variables کی possible values ہوتی ہیں سو ہم اپنے جو propositional logic ہے اس میں semantics کو true یا false کی base پہ ہم analyze کریں گے کہ اس کا مطلب ہے کیا سو ان کی truth value کو کیسے compute کیا جاتا ہے کیسے ان پہ کام کیا جاتا ہے یہ ہم ابھی اس کو آگے وڈی detail سے دیکھنے جا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کے سمجھ آگئی ہے یہاں پہ ایک چیز اور بتانے والی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جتنی ہمارے پاس propositional symbols ہوں گے مثلا اس case میں یہ جو model میں نے آپ کو دکھایا ہے اس model کے case میں ہمارے پاس 3 symbols تھے symbol 1 symbol 2 and symbol 3 ان تینوں symbols کے case میں اگر میں اور ان کی possible values کیا تھیں true یا false so two values والے symbol میں 2 raise to power 3 کریں گے تو اس کی 3 variable تھے x y اور z اور آپ کو میں یہ کہوں کہ ان کی تمام values جو ہیں وہ کون کون سی ہیں آپ شروع ہو جاتے ہو 000 یہاں سے اور 001010 so on and so forth up to 11 and one اسی طرح اگر اس میں بھی values لگائی جائیں اگر میں اس کو p12 کہہ دوں اس کو p22 raise to power 3 values ہی بنے گی مطلب total 8 values ہمارے پاس آئیں گی تو جتنی اس model میں سے values ہوتی ہیں اس میں سے کچھ values کو extract کر لینا وہ ہمارے پاس model ہوتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ایک model ہے so اب ہم یہاں پہ اس model کی base کے اوپر دیکھتے ہیں اچھا ایک اور چیز ہے کہ ان تمام چیز کو یا جتنے بھی logical connectives in terms of propositions ہم نے دیکھے ان سب کو truth table کے through بھی آپ conclude کر سکتے ہو یا ان کو evaluate کر سکتے جیسے کہ یہاں پہ دکھایا بھی گیا ہے لیکن یہ چیز میں آپ کو ایک سے آپ کی revision بھی ہو جائے جو کہ آپ already پڑھ کے آئے ہو اپنے discrete mathematics کے course میں تو آئیے ہم اس کو start کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ propositional logic ہوتا کیا symbols and variables یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتا کے آیا ہوں یہاں پہ میں نے کچھ examples بھی لگا دی ہیں کہ یہ propositional logic ہوتا کیا ہے یہ وہ symbol ہے جس سے propositional logic کو represent کرتے ہیں یہ کسی logics کے through اس کو verify کیا جاتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب ہم logical connectives پہ بات کر رہے تھے کہ logical connectives کس طرح کام کرتے ہیں یہ میں نے ایک example لی ہے two variables کے اوپر کے logical connectives کو دیکھا جائے کہ یہ ہیں کہ یہ پہ میں نے ایک symbol لے لیا p اور ایک symbol لے لیا q اور یہ پہ ان کی possible values لگا دیں جیسے کہ میں نے پاس propositions تھی so two propositions کو represent کرنے کے لیے ہمیں four possibilities چاہیئے تو اب اس case میں جو conjunction ہوگی وہ symbol وہ ہوگا کہ جس میں اگر یہ دونوں true ہوں گے تو answer true آئے گا otherwise answer false ہوگا جو کہ یہاں پہ بتایا بھی گیا اسی طرح اگر میں disjunction کو دیکھتا ہوں تو disjunction ہمارے پاس یہ دونوں اگر ان دونوں میں سے ایک بھی جو input ہوگی یا ایک بھی جو proposition ہوگی وہ true ہوگی تو output true آئے گی otherwise output false ہوگی اسی طرح ہمارے پاس یہ conditional ہے اس conditional کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کیونکہ sometimes یہ تھوڑا سا ambiguous ہو جاتا ہے example یہ ہے کہ آپ سمجھو کہ اگر یہ چیز true ہوگی تو یہ چیز true ہوگی مطلب اس case میں یہ چیز true ہے اور یہ چیز true اس کی ایک example دیتا ہوں کہ جیسے میں آپ کو یہ کہ اگر for example if you have been passed in your course of artificial intelligence then I will buy you a watch مطلب اگر آپ پاس ہو جاتے ہو تو میں آپ کو ایک گھڑی لے کے دوں گا for example تو اس میں اگر دکھا جائے تو اگر آپ پاس ہو جاتے ہو مطلب یہ اس کا antecedent ہے اور یہ اس کا consequent ہے مطلب یہ premise ہے اور یہ conclusion ہے اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ پاس ہو جاتے ہو تو میں آپ کو گھڑی لے کے دوں گا تو antecedent کیا ہے اگر آپ پاس ہو جاتے ہو if then والا rule ذہن میں لاؤ if this then this so اگر آپ پاس ہو جاتے ہو تو میں آپ کو گھڑی لے کے دوں گا اب آپ دیکھو پاس ہو گئے مطلب جو antecedent ہے وہ true ہے تو consequent true ہونا بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی true ہے جب دونوں true ہیں تو it means if then both are true the answer is true in case کہ اگر آپ یہاں پہ پاس ہو گئے مطلب آپ antecedent کہہ رہا ہے کہ if you passed and for example it is true and you have been passed آپ پاس ہو گئے اور میں نے آپ گھڑی لے کے نہیں دی means to say کہ I have been back out of my promise میں اپنے promise سے back out کر گیا جب میں back out کر گیا تو it means کہ there is something problem over there مطلب antecedent true ہو چکا ہے لیکن conclusion is still false but in case if then والا rule تھا اب یہ جو if then والا rule ہے یہ کہتا یہ ہے کہ اگر یہ true ہے تو it must be true لیکن اس case میں یہ true تو ہو گیا means to say a pass ہو گئے but I have been baked out of my promise so یہ والا جو output ہو گی یہ false ہو گی مطلب اس کو آپ صرف ایک direction میں دیکھ نا ہے کہ if this then this لیکن ایک اور بھی اس میں condition آتی ہے کہ آپ pass نہیں ہوئے means to say you have been failed in your exam but still I buy you the watch I buy you the watch مطلب آپ pass نہیں ہوئے لیکن our conclusion پھر بھی true ہو گئی مطلب آپ کو گھڑی مل گئی if then کا مطلب صرف ایک طرف سے سوچ نا تھا کہ اگر آپ pass ہوتے ہو تو آپ کو ایک گھڑی مل چاہیے لیکن اگر آپ آپ پاس نہیں بھی ہوتے اور پھر بھی آپ کو گھڑی مل جاتی ہے تو اس کو if statement کو ہم نے اس case میں وہ true بھی ہو سکتی ہے false بھی ہو سکتی ہے لیکن اس conclusion کو must be true ہونا چاہیے تو اس case میں بھی اگر آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے it means it is still true it is still true اور نہ آپ pass ہوئے اور نہ ہی میں نے گھڑی لے کے دی تو it means کہ both are true both antecedent and consequence both are true in terms of in terms of their truth values so اس case میں میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کے پاس دونوں false ہیں it means یہ بھی true ہے صرف یہ false وہاں پہ ہوگا جہاں پہ antecedent true ہو گیا تھا لیکن output یا conclusion جو ہے وہ false میں چلی گئی مطلب there is something problem in between both of these propositions hope so you understand this types of conditional logic اور by conditional logic بڑا ہی سیدھا سا ہے اس میں اگر یہ true ہے تو answer is true اگر false ہے تو یہ بھی false ہوگا مطلب reversibly دونوں check کیے جاتے اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی false ہوگیا تو answer is false مطلب دونوں جب different ہوں گے false نہیں ہوگا دونوں کی input جب different ہوگی تو it must be false اگر دونوں طرف same ہے تو it must be true so یہ تو ہمارے پاس logical connectives ہیں اچھا اس کی کچھ limitations بھی ہوتی ہیں in logical connectives کی وہ limitations کیا ہیں کہ یہ صرف represent کرتے ہیں complete sentences کو یہ سب سے بڑی اس میں problem ہے مطلب میں اگر یہ کہہ دوں اگر جو میں نے previous آپ کو example دی ہے کہ اگر آپ میں سے اتنے student pass ہو گئے تو پھر میں آپ کو سب گھڑی لے کے دوں گا یا سب کو gift دوں گا اگر 30 آپ کی strength ہے میں آپ کو کرتا ہوں کہ 15 اگر pass ہو جاتے ہیں then I will buy you a watch یا میں یہ کہتا ہوں کہ سب pass ہوتے ہیں then I will buy you a watch so اس case میں اگر آپ غور سے دیکھو تو یہ اس میں ایک میں نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ میں سے کچھ student پاس ہوتے ہیں یہ کچھ جو students ہیں یا 50% students یا 15 students اس کو آپ اس میں کبھی بھی represent نہیں کر سکتے no way so جب آپ اس کو represent نہیں کر سکتے تو یہ ہی سب سے بڑی اس کی limitation ہے کہ ہم sentence کے internal structure کو کبھی بھی analyze نہیں کر سکتے مطلب اس میں کوئی بھی quantifiers نہیں ہے جیسے کہ یہاں پہ all students are passed in artificial intelligence exam یہ subject اب اس کو آپ represent کرو صرف ہم یہ کر سکتے کہ students are passed in artificial exams intelligence exams تو ہم اس کو simple P سے denote کر سکتے ہیں لیکن کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم all کو denote کر سکتے مطلب quantification نہیں this is a major drawback of this one یہ میں سارا کچھ چیزیں آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے سو یہ skycourt to table ہے جو آپ کی book سے لیا گیا ہے سو آپ اس کو book سے جا کے understand کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں inference کی کہ inference کیا ہوتا ہے information given ہے تو اس میں سے نئی information کو draw کرنا اس یا اس میں سے نئی information کو explore کرنا اس process کو inference کہتے ہوں کمپیوٹر میں جو system یا جو component یہ کام کرتا ہے اس کو آپ inference engine کہتے ہوں ہمارے پاس پرانے وقتوں میں کچھ languages ہوتی تھیں لائک ہمارے پاس prolog تھی list تھی اب prolog ایک ایسی language ہے جو کہ totally یہ propositions پہ کام کرتی مطلب if then پہ وہ کام کر رہی ہوتی اب اس میں ایک inference engine لگا ہوتا ہے مطلب جب آپ کے پاس کافی زیادہ 100 plus inferences ہو جائیں 100 plus propositions ہو جائیں گی تب بھی وہ inference engine جو ہے سب کو آپ اس میں combine کر کے complex جو sentences ہیں ان کو process کرے گا اچھا inferences کو detail سے پڑھنے سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا information اس کی تھوڑا سا بریف study کریں گے کہ یہ inference rules ہوتے کیا ہیں اور inference ہے کیا سو لیٹس ٹاک آب آؤٹ دس ون کچھ inference کے rules ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ یہ rules یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ کچھ لیٹن ورڈز ہیں جن کی بیش پہ یہ rules بنائے گئے ہیں like modest ponens modest tolerance and introduction and elimination اب یہ rules کیا ہیں اور یہ rules rules پہ بات کروں جیسے کہ ہمارے پاس جو پہلا rule ہے modest ponens اس کو آپ affirming method بھی کہتے ہیں مطلب whenever any sentence of the form alpha employs beta alpha employs beta and alpha are given alpha اور beta دونوں given ہیں تو then ہم کہیں then the sentence beta can be inferred مطلب اگر ہمیں یہ والا alpha دیا گیا ہے تو ہم یہ conclude کر سکتے ہیں کہ اس کی possible values کیا ہوں جیسے کہ یہاں پہ ایک one پس word کی example ہے one پس ahead and one alive تو shoot کرو مطلب اگر یہ دونوں condition true ہوتی ہیں تو it must be true کہ اگر کسی روم میں ومپس ہے بھی اور وہ alive بھی ہے تو ہم اس کو shoot کریں گے یہ true ہوگی means to say if this is true then we can conclude that it must be true کہ یہ true ہوگا اسی طرح modest tolerance ہوتا ہے modest tolerance یہ بھی latin word ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے mode of denying to deny something مطلب کسی چیز کو negate کر دینا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ if a then b اگر میں یہ کہ دوں کہ not b therefore not a مطلب ہم نے modest pounen میں یہ دیکھا تھا کہ if a then b اگر یہ ہم ثابت کر لیتے ہیں کہ یہ true ہے تو it must be true یہ لازمی true ہونا چاہیے اور اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ true نہیں ہے مطلب not beat تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہوگا پھر یہ بھی نہیں ہوگا مثال میں نے آپ example دیئے کہ if your king is defeated in chess then you are lost مطلب آپ کا king ہے وہ chess میں defeat ہو چکا ہے تو آپ lost ہو گئے اور اگر میں اسی چیز کو الٹا دیکھوں کہ اگر آپ کا king defeat نہیں ہوا اگر آپ کا king defeat نہیں ہوا it means کہ آپ ابھی game میں alive ہو you are not lost so this is how the modest tolerance works ایک چیز ہوتی ہے and elimination مطلب and elimination کیا ہے کہ ہم a and b اب اس case میں ہم and کو eliminate کر سکتے ہیں کیوں کر سکتے ہیں کیوں کیون کہ دیکھو اگر یہ چیز true thi a and b is equal to true تو it means کہ alpha true تھا جو table ہے truth table وہ دیکھو اگر میں یہ کہوں کہ for example one pass ahead and one pass alive one pass can be inferred مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس جو one pass ہے وہ next cell میں ہے بھی اور یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ alive ہے تو it means یہ دونوں true ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم کوئی ایک کو بھی کہہ دے تو وہ بھی true ہو گا یہ آگے truth table کے through بھی آئے گا وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے and introduction مطلب and کو introduce کیا جا سکتا ہے in terms of some sort of both of the true propositions کیسے کیا جا سکتا ہے when alpha and beta true then alpha is inferred مطلب آپ یہ دیکھو کہ یہاں پہ p اور q سے alpha beta کو denote کر دیا اور یہاں پہ یہ true ہے اور یہ بھی true ہے تو q میں یہاں پہ اور یہاں پہ true تھا تو میں infer کر سکتا ہوں کہ alpha and beta must be true مطلب جہاں پہ یہ دونوں true تھے یہ دونوں true تھے انہوں نے true value yield کی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں میں introduce کروا سکتا ہوں کس کو اس کو مطلب یہ اس کا reversible ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے دو اگر statements true ہیں تو ہم دونوں true statements میں and لگا سکتے ہیں because both are true therefore alpha and beta true اور ہم نے بیچ میں end لگا دیا ایک میں ہم نے end کو eliminate کر دیا اور ایک میں end کو لگا دیا یہاں پہ اس کی ایک complete example ہے inference کی یہ دراصل یہ چیز ہے یہ inference کی ایک example ہے اب اس inference کی example میں اگر یہ کہوں کہ یہ inference کی example کیا ہے تو let's talk about this one ہم نے prove کرنا ہے ہم نے اس کو prove کرنا ہے we کو مطلب مجھے کچھ sentences دیئے گئے ہیں کچھ propositions دی گئی ہیں کچھ compound sentences بھی دیئے گئے ہیں اور میں نے prove کرنا ہے کہ we true ہے اور میرے پاس stuv یہ چار طرح کی propositions ہیں اب آپ یہ دیکھو کہ سب سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی اگر پیپر میں آپ کو یہ اگزیم میں question آتا ہے تو یہ تمام تینوں کی تینوں چیزیں آپ کو دی گئی ہوں گی مطلب یہ بتایا گیا ہوگا کہ یہ بھی کو proposition ہیں یہ بھی کو proposition ہیں اور یہ دونوں proposition ان دونوں میں and ہے مطلب it is sunday and i am free اب یہ دو propositions ہیں it is sunday and i am free اسی طرح یہ بھی ایک proposition ہے اس کو real world example پہ بھی میں آپ کو denote کر کے دکھاتا ہوں آپ صرف سمجھ لوگ کہ ہم نے اس میں سے prove کیا کرنا ہے ہم نے prove یہ کرنا ہے کہ un inference rule کو لگاتے ہوئے کہ یہ true ہے so یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو s and t s and t یہ both true ہیں مطلب یہ provided ہے کہ دونوں true ہیں کہ آج sunday بھی ہے اور میں free بھی ہوں تو اگر میں یہاں پہ and elimination لگا دوں اچھا یہ rules آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی سا دی rule لگا سکتے ہو آپ کی اپنی مرضی ہے پہنچنا آپ نے یہاں تک ہے صرف کوئی rule غلط آپ نے نہیں لگانا اب یہاں پہ میں یہ rule لگاتا ہوں s and t s and t کے case میں apply and elimination at one مطلب اس میں میں and elimination apply because both are true i can write it this one میں اس s کو simple لگ سکتا ہوں اور اسی طرح اب میں modus ponan apply کروں گا at four and two four ہمارے پاس یہ ہے اور two ہمارے پاس یہ والا ہے four اور modus ponan کیا کہتا تھا if this then this اطلب اگر میں modus ponan پہ جاتا ہوں تو modus ponan ہمیں یہ کہتا تھا کہ اگر یہ چیز دی گئی ہو اور اس میں یہ true ہے تو یہ automatically true ہوگا اب ہم نے یہ چیز دی گئی تھی کیا ہمیں یہ چیز دی گئی ہے یہ کچھ اسی طرح نہیں alpha employees beta اور ساتھ ہمیں یہ بھی دے دیا گیا ہے کہ یہ true ہے یہ ہم previously conclude کر کے آئے and elimination کے true اگر یہ true ہے تو it must be true so we can say u is also true اگر اب u true ہے apply modus ponan 4 and 2 ہم نے کر دی اور u کو بھی ثابت کر لیا کہ u b true ہے s کو ثابت کر لیا ہے اور u کو ثابت کر لیا ہے اور اس کو true ثابت کر لیے t u کو دونوں کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ true ہیں both are true t and u so t کو u کو prove کر لیا s کو prove کر لیا ہے مجھے s اور u دونوں prove ہو چکے ہیں اب مجھے t چاہیے اگر t prove ہو جاتا ہے تو دیکھو اب ہمارے پاس ہم نے prove کرنا ہے t کو t کو prove کرنے کے لیے اگر میں یہ کہ s and t اطلب اس میں ایک property ہوتی ہے commutative پاس ہو سکتا ہے مطلب اس کو ہم اگر یہ بھی لکھ دیں تو یہ بھی ہمارے پاس چل سکتا ہے کیسے like this one میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں t and s because آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں s and t جو ہے یہ t and s کے equivalent ہے کیونکہ بات یہ کیا چاہے آپ truth table سے اس کو دیکھ لوں تو اگر میں اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں اور اس پہ دوبارہ and elimination apply کرتا ہوں one پہ تو کیا میں t کو بھی یہاں پہ نہیں لکھ سکتا بلکل لکھا جا سکتا ہے so میں نے یہاں پہ t کو true ثابت کر لیا and elimination کا rule لگتے ہوں اب میرے پاس t b آ چکا ہے اور u b آ چکا ہے اور v کو prove کرنے کے لیے مجھے ان دونوں کو true ثابت کرنا ہے جو کہ میں کر چکا ہوں اب میں ان دونوں میں ان دونوں میں اگر میں and کو introduce کروا دوں because both are true تو we can say and introduction at five and six میں five اور six پہ and کو introduce کروا دیتا ہوں t and u میں نے یہاں پہ ثابت کر دیا اب دوبارہ اگر modus ponnel لگا جائے کس پہ کوئی sentence ہو اور یہ complete proposition logical connector سے جڑی ہو تو second proposition must be true تو دیکھو یہ ہم نے true ثابت کر لیا ہے اگر یہ true ثابت ہو چکا ہے تو it means kv is also true یہ وہ طریقہ کار تھا جس کے through ہم اپنے inference کو proof inference کے through اس کو ہم prove کرتے ہیں okay so hopes ہو کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہے یہ ہمارا inference کے اوپر complete lecture تھا کہ rules of inference کیسے use کیے جاتے ہیں اس ہی کی ایک real time example کے اوپر proper propositions کے ساتھ میں آنے والے lecture میں یہاں پہ آپ کو ایک example کے through سمجھ آگا so that's for today's lecture good luck